اس پوری نظام میں شریک نہیں ہے تو یہ نظام کیسے چلے گا؟ ایک لا وارث ملک ہے اس وقت کوئی وارث نہیں ہے کوئی زمدار نہیں ہے جہاں انسان جا کر کوئی سنجیدہ بات کرے کوئی سنجیدہ ادارہ اس وقت موجود نہیں ہے میں اپنی عوام کو اپنی قوم کو شاباش دیتا ہوں کہ اب تک اگر ہم ایک ڈیزاسٹر اور تباہی کے بعد ایک اور ڈیزاسٹر سے بچ گئے ہیں اور ہمارے لوگ جس طرح چلستان میں پانی نہ ہونے کے وجہ سے وہاں ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں مال مویشی ختم ہو گئے تھے اسی طرح اگر ہم تباہی سے دوچار نہیں ہوئے تو اس میں بنیادی کردار ہماری بہادر اور غیرتمند پاکستانیوں کا ہے ہمارے میڈل کلاس لوگوں نے ہمارے غریب لوگوں نے جس طرح اپنی صلاحیت سے بل کر کنٹریبیوٹ کیا ہے میں اس پر ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں سلام پیش کرتا ہوں ایسے میں جو ہمارے رضاکار تنظیموں نے جو کارنامہ انجام دیا ہے اور جس طرح دلدلوں میں جا کر سیلابوں میں جا کر ان کے کارکنان نے لوگوں کو بچانے کا احتمام کیا ہے خود اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ ایک ہیروئی کردار میں نے دیکھا ہے پاکستان میں کہ جس طرح لوگوں نے اپنی جان ہتیوی پر رکھ کر دوسروں کو بچانی کی کوشش کیے اس پر میں نے کل تمام بڑے رپاہی اداروں کے مشہران کو ان کی لیڈرشپ کو فون کیا اس میں الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے صدر جناب عبد الشکور صاحب جناب عبزل سیلانی صاحب ایدی ٹرس کے چیئرمن جناب فیصل صاحب اس طرح اخوت کے چیئرمن جناب داکٹر ساکر صاحب جناب جانگیر شاہ افریدی صاحب کو ریحان یاشین صاحب کو شاہد لون صاحب کو زیشان صاحب کو ان تمام تنظیمات کو میں نے قوم کی طرف سے بھی اور اپنی جماعت کی طرف سے شاباش دیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ میں ایک مناسب موقع پر ان تمام رفاہی اور انجیوز کے لیڈر ان کو بلاؤں گا اور بائیس کروڑ عوام کی طرف سے ان کو میڈل دوں گا اس لئے کہ انہوں نے انسانیت کے ساتھ محبت کا ثبوت دیا ہے پاکستان کے ساتھ محبت کا ثبوت دیا ہے اور جماعت اسلامی استراجلک لاہور میں ایسا کا پریس کانفرنس کر رہے ہیں اب آپ کو بتائیں گے